موسیقی 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 کہ آپ لوگوں کا جو رول ہے یوت کا وہ پاکستان تحریک انصاف میں کیا ہے انتظامی رول ہے خالی ووٹ دینے کے لیے آپ ہیں یا کوئی بڑے عہدے بھی آپ کو ملیں گے پارٹی میں پارٹی کی پولیسی میکنگ میں آپ کا کوئی رول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلکل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری پارٹی ہماری یوت کو ہمارے طالب لوگوں کو ہر طرح کا رول دیا ہوا ہے اور ہر طرح کا رول ادا کر رہے ہیں ہم لوگ انتظامی عمور میں بھی ہیں پولیسی میکنگ بھی ہیں ہماری انرجی کانفرنس ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں میں سے یہاں دس بارہ لوگ ہیں تو کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ہمیں بتا سکے اور جس سے ہم یہ فیل کر سکے کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف یوت کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتی ہے اور ان کو آگے بھی کرتی ہے بلکل جی میرا نام ارسلان ہے اور میں انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن راول پنڈی کا پریسیڈنٹ ہوں تو ہمارے رول کے حوالے سے میں بتا دوں کہ راول پنڈی میں آج کل ہماری میمبرشپ کمپین چل رہی ہے جس کو ہم لوگ میمبرشپ ڈرائیو جس کو ہم لوگ راند کر رہے ہیں سٹوڈنٹس جس میں ہماری فیمیرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی کلی کلی کچھا کچھا ہمارے ساتھ اس میمبرشپ ڈرائیو کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں تو دوسرا اگر پالیسی کے حوالے سے پوچھا جائے اگر ہماری انرجی کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں بھی بھی آئی ایس ایف موجود ہوتی ہے ہماری رائے کا احترام کیا جاتا ہے ہماری رائے ہم سے لی جاتی ہے اگر ہماری پارٹی کی کوئی دیسیئن میکنگ ہوتی ہے تو تب بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہماری پارٹی میں ہماری رائے کا اتنا احترام ہے کہ عمران خان انصاف سٹوڈنٹ فڈریشن کے نوجوانوں سے پوچھتا ہے کہ امیر مقام کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ان کا فیصلہ ہے عمران خان کا فیصلہ ہے اس سے بڑا جمہوریت اور اس سے بڑا یوت کو کون آگے بیٹھتا ہے آپ لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ امیر مقام کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے جی بلکل پوچھا گیا ہے آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بلکل پوچھا گیا اور ہم نے اپنی رائے بتا ہی ہم نے کہا جی نہیں لینا تو خان صاحب نے ہماری رائے کا اترام کیا یہ جو الیکشن والی بات ہے یہ میرے بھائی جو کھڑے میں میں آپ سے یہ پوچھا چاہوں گا آپ کس کے اگینس کھڑے ہو رہے ہیں یہ الیکشن جو آپ کی کیمپین ہے جعوید آشمی کے خلاف کھڑے ہوں گے شاہ محمود قریشی کے خلاف کھڑے ہوں گے مخالف چن لیا آپ نے اپنا پہلی بات آپ بات کر رہے ہیں مخالف کی مخالف کوئی نہیں ہوتا within the party within party elections کے لیے سارے لوگ اپنے کام کر رہے ہیں اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی جوید آشمی تو وہ اوپر والی میں سٹوڈنٹ ونگ سے ہوں میں یوت کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو میں الیکشن بھی آپ کی پارٹی کی اوپن پولیسی ہے ارسلان اگر کھڑا ہونا چاہتا ہے شاہ محمود قریشی کی خلاف تو کھڑا ہوگا اس پر کوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل ہی 25 کے age سے اب آب ابھی ہم آئی ایس ایف میں آتے ہیں جب 25 سے اب آب ہوں گے تو ہم پی ٹی آئے ادھر سے بھی کانٹسٹ کر سکتے ہیں کسی کو جانتے ہیں کہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ نئے لوگوں میں سے کون کھڑا ہو رہے ہیں ہم کھڑے ہوں گے ہم الیکشن لڑیں گے ہم پارٹیکل ایکشن بھی لڑیں گے انسانٹسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نو جوان ہم سے شیری مزاریاں جو بھی ہماری سینئر لیڈرز ہیں وہ ہمیں بلاتی ہیں کہ جو ان کی ایکسپیرینس ہے نولیج ہے وہ ان کے سوڈنٹس پہ ابھی سے جانا شروع ہو جائے تو ہمیں بہت ہم میں ریلیونٹ ہیں اور ہمیں بہت لنک ہے ایسا نہیں کہ 38 اکٹوبر کے بعد ہی ہماری کوئی امپورٹنس بنی ہے ہم سٹارٹ سے ہی ایمپورٹنٹ تھے ہر چیز میں بہت ایونج میں ہم ان کے ساتھ رہے ہیں اور جہاں تک کھڑے ہونے کی بات ہے تو یہ سب ایک پروسیجر بتایا گیا ہے کہ آفٹر ایسیڈ ڈیکلیریشن اور تمام جو اپنے بتائے جائیں گے ایسا سجاد تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ کون پارٹی کے الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے اور کون نہیں دوسرا شہزاد میں انہوں نے بات کی انہوں نے بات کی انرجی کانفرنس کی تو پہلی بات یہ کہ پہلی انرجی کانفرنس ہم نے کروائی تھی اس کے بعد انہوں نے ہمیں کوپی کیا اور ہمارے انیشیٹیو تھا اب miał اس کے بعد انہوں نے انہوں نے امنہ میری ہماری ان سے پہلے ہی تھے اگر ایک نمبر ڈھو یہ انہوں نے جہاں تک بات کی ان کی بات پہ آ جائیں گے پہلے آپ نے جب بتا دے میں اگراب کیا ہے آپ کئی پارٹی میں جہاں بھی ہم سے ہی مشاورت کی جاتی ہے ہماری بھی یود کی سنٹرل اگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں بھی ہمارے میمبرز ہیں ہمیں بھی اس دفعہ انشاءاللہ ٹکٹس ملنے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کیمپین کی کہ ہم لوگ گلی گلی کچھا کچھا کیمپین کریں تو وہ ہم بھی کر رہے ہیں یہ ہماری نکل کر رہے ہیں یہ ہماری نکل کر رہے ہیں ہماری نکل کرتے ہیں جن کی جماعت نہیں ہو نکل تو ہم نے کیا کرنی ہماری جماعت تو اس وقت سے جب سے پاکستان بنا ہوا اپل کے پاکستان بننے سے پہلے ہماری پارٹی پرانی ہے تو پرانے لوگوں کا زیادہ رسپیکٹ ہے بڑھوں کا زیادہ مقام ہے لیکن میں ان سے ان میں کم عمر تھا اور وہاں باقا میرے نئے ہونے کے باوجود وہاں لوگ کہتے تھے ہم اٹاسی سے پارٹی میں شامل کو کہتا تھے میری تو ایٹی ایٹ کی پیدائش ہے اس کے باوجود وہاں جو مقام میرا تھا میں کم عمر تھا میری برائے کو سنا گیا میری بات میاں صاحب تک گئی آپ کو جو سگنفیکنس دی جاتی ہے امپورنس دی جاتی ہے جی بڑی اہم بات میں کرنا چاہیے دیکھیں ہم لوگ یہاں جو کھڑے میں بہت سارے پروفیشن سرکل سے تعلق رکھتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی کاؤنٹر بات بڑی اہم جو میں آپ کو پتانا چاہ رہا ہوں آپ کا جو سوال تھا اس کی تھیم کیا ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئدیں ملنے ضروری ہیں نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ ہر پارٹی بات کرتی ہے کہ ہم یوت کو امپورٹنس دیں گے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں امپورٹنس کس حد تک ہے خالی بیانات کی حد تک ہے یا واقعی عملی طور پر کچھ کر کے دکھا ہے میں آپ کو امپورٹنس کی باوتر لازمی نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب ہیں جس طرح یا میرے حلقے سے جودین نصار صاحب ہیں ہم ان کے کوئی رشتہ دار ہوں ہم میں سے کوئی شاید ان کا سگا رشتہ دار نہیں لیکن ہم ان کو بچمن سے اور میرے جو والدین بتاتے آئے ہمارے پڑوسی بتاتے آئے میں خود جو دیکھتا ہے ہم کسی ہمیں عوضہ نہیں چاہیے ہمیں پاکستان کی بھلائی چاہیے اور ہمیں اگر لگے گا کہ یہ پارٹی ایک اچھا رخ اختیار کروا سکتی ہے ہمیں کوئی عوضہ نہیں چاہیے آپ کے لوگوں نے آج آپ کو دھوکہ دے دیا ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ تو ہم سے لیا لیکن پرفارمنس میں ہمیں دھوکہ دے گئے جہاں تک ابھی آپ نے سوال کیا کہ یود کا کیا کردار ہے پارٹیوں کے اندر تو میں یہ بتانا چاہوں گا ہمارے قائد ہمارے قائد محترم صدر پاکستان جناب عاصف علی زردادی صاحب نے اس وقت ہمارے ایک سینیٹر ہیں جناب سینیٹر آجیز زامرہ جو کہ سندھ کے ہمارے یود کے صدر تھے جن کو سینیٹر بنایا میاں محمد ایوب صاحب لیکن اب تو وہ کافی ایج کے ہو گئے نا اس کے بعد ان کو وہ مقام ملا نا اب وہ یود تو نہیں ہے برحال وہ یود میں ہی تھے سندھ کے ہمارے صدر تھے یود کے پنجاب کے ہمارے یود کے صدر ہمیں آئی اور وہ وزیعظم کے مشیر کام کر رہے ہیں صاحب دلدہ زلفقار علی خان ہیں یہ آزاد کشمیر کے پرائی منسٹر کے ایڈوائزر ہیں تو برحال جو یود کے حوالے سے وعدے کیے کسی حد تک پارٹی کے اندر پارٹی نے اپنے وعدے پورے کیے لیکن بہرحال ابدل قادر گلانی کم عمر ہے مطلب کم عمر سے میرے مراد ہے تیس کی قریب ہے یوت میں تو آتے ہیں اس کو ایم پی اے کا ٹکٹ مل گیا بلکل ٹھیک موسا گلانی چوبیس پچیس سال کے ان کو ٹکٹ مل گیا لیکن رشتہ آپ کو پتہ نہ کیا ہے ان کا ملتان سے اور گلانی ساتھ سے گلاول بٹو ساکھ کو بھی مل جائے گا آپ کو ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ میرا سوال ہے بلکل میں پی بی ون سے انشاءاللہ اس مرتبہ الیکشن لڑوں گا اور لڑ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا بات یہ ہے دیکھیں آپ کو فیکٹ تر بات کرنی شاہی ہے آپ کسی ایسے شخص کو ٹکٹ دیں کہ جو کل کو سیٹ نہ نکال سکے پارٹی کو سیٹ لوس کرنی پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو ٹکٹ دیں کہ جو سیٹ نکال سکے موسیٰ گلانی صاحب کا ایسا کیا کارنامہ تھا جو ان کو پچیس سال کی عمر میں ٹکٹ دے دیا گیا یہ مجھے بتا دیں ایک کارنامہ ان کا بتا دیں تو میں مان جاؤں گا مجھے پتا ہے کہ وزیراعظم کی بیٹے کے لیے الیکشن جیتا تو ملتان کی نہیں ہے آپ کے والد صاحب بھی اگر وزیراعظم ہوتے آپ بھی الیکشن جی جاتے یہ بات نہیں ہے وزیراعظم کا بیٹا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بہترحال ٹھیک ہے اللہ نے ان کو وزیراعظم بنایا ان کے بیٹے حساب زیادے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ملتان کی ایک سوشل اور ایک بڑی فیملی سن کا تعلق ہے ان کا ایک خانوادہ ہے اور گلانی فیملی سے وہ بلونگ کرتے ہیں تو ان کی اپنے مرید مریدین بھی پارٹی کے ورکر بھی ہیں ان کو ووٹ ملنے تھے انہوں نے جیتنا تھا لیکن بہرحال پارٹی کا ڈیسیزن تھا ہم پارٹی کے فالورز ہیں پارٹی کھر فیصلے کے ساتھ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے لیکن مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دینا کہ جو یوت ہے جس کا کسی سے تعلق نہ ہو جو کسی کا بیٹا نہ ہو یا کسی کا بھائی نہ ہو اس کے لیے بھی ٹکٹ لینا اتنا ہی آسان ہے یہاں 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 میں آپ کو ایک اور بات سٹرکچر میں نہیں آتی ٹھیک ہے یہ انڈیپینڈنٹ کام کرتی پارٹی سے پروگام کے پہلے حصے کے برعکس آگے دیکھئے یوتھ ونگ کے شرکا کے تند تیز بیانات یوتھ کے عوضے مل چکے ہیں یوتھ کے عوضے مل چکے ہیں صرف ہم میری بات سنیں دیکھیں یہ نہ کریں ٹھیک ہے میں آپ سے آپ کی کرپشن کے سوال پوچھوں آپ چودری شجاعت کی بات کرتے ہیں ایک منٹ آپ کی کرپشن کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنا جواب دیں آپ کی کرپٹ ہیں یا نہیں آپ کہتے کہ میڈیا کرپٹ ہیں یہ تو غلط طریق ہے ہے ھا یہ پولٹیکل پارٹی ہے آپ ایک پہلے گرائیں گے ہم بعد میں کرا لیں آپ منشور دیں گے ہم نے بھی تو دیں گے نا آپ منشور دیں گے تو پھر ہم کہیں گے ہم منشور نہیں دیتے آپ نے منشور دے دیا دیکھیں یہ بات آپ کی غلط ہے دوسری بات کی بات یہ ہے کہ یوتھ کی انوالمنٹ کی میں آپ کیسا داؤں ہوں بھائی نے بات کی بات ہوتا ماسٹرز کے ستونٹ میں تو بیچلر کا ستونٹ ہوں میں نے ان کو جو میری اوپیشن تھی جو میری بھی دی ان کو انہوں نے سونی حامند خان صاحب ہو شوقت تری جہانگیر ترین ہو میم پھاوزیا کسوری ہو ڈاکٹر شیری مزاری ہو ہم سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ایمیل کے تھوڑھو سوشل میڈیا کے تھوڑھو ان سے in contact ہے تو ہمارا یہ سوال تھا کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری کوپی کی میمبرشیم میں انہوں نے بیئے کیا یہ تو بچگانہ سی سوچ ہے میرے خیال سے میرا نام رانہ شاہد ہے اور میں ان کا ایک جوال دینا چاہوں گا انہوں نے بات کی کہ ہمیں ادھے نہیں چاہیے ہمیں بھائی آپ کی تو سوچ محکوم آنا سوچ آپ کی کہ ہمیں چاہیے نہیں آپ تو چاہتے ہیں شریف ہوئے شریف لگیاں شریف چاہتے ہیں شریف میں وہی لگے رہے ہیں یہ تو آپ کو کسی چیز میں لگا دے جائیں اور آپ کے چالیس سال سے آپ اگر جی آپ چالیس سال سے آپ انہیں کو سپورٹ کر رہے کیجئے ہمارے باپ دادا کو کر رہے ہیں ہم انہیں کو کریں گے اور آپ اچھ کا مطلب آپ کو پیسر لگ جائے اگر انہوں نے کچھ بیتر کرنا ہوتا تو وہ چالیس سال سے پچاس سال سے سال سے کار رہے تھے وہ نہیں پیتر کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ مجھے پیچھے لگ جائے آپ کو اجازت نہیں ہے ہماری پارٹی ہے جمہوری پارٹی ہے آپ کو اجازت نہیں ہے یہ مجھے پیچھے لگ جائے مگر اس نے ہمیں ایک بات پر لگا دیا ہم اس پہ لگ جائے ہم میٹرک ہم سیاست کے سٹوڈنٹ ہیں ابھی ہمیں ٹائم چاہیے تاکہ ہم اس میں گھروم ہوں اور ہم ابھی ابھی میٹرک سٹوڈنٹ ہیں ہم پروفیسر لگا دیا ہمیں ہمارے میں سیکری ہوں میں سیکری ہوں اس پورے میڈیا سیل کا ہاں 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 ڈینے کی باری آتی ہے نوجوانوں کو تو اگر اپنا بیٹا ہو وزیراعظم کا تو ٹکٹ آرام سے مل جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں عام یوت کی آپ کے ابھی حمزہ شہباز شریف تو ماشاءاللہ بڑی ینگ ایج میں بن گئے ایسے کترے لوگ ہیں پی ایم ایل این میں جو کہ کوئی واسطہ نہیں رکھتے کوئی رشتہ داری نہیں رکھتے اور پھر بھی ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے یہ نکتہ ہے ہمیں مثال ان لوگوں کی طرح دیں جو چار لوگ یہاں کھڑے ہیں وہ صرف لٹے رہے ہیں وہ لٹے رہے ہیں وہ لٹے رہے ہیں اور ان کے چار لوگ کھڑے ہیں کیونکہ وہ کمائیوں میں لگے ہوئے ان کی مثالیں نہ دیں ان کے فون تو ملک ریاض کو جاتے ہیں ہمارے لیڈر کا فون ادھر گیا اور ہمارا کیا ہوا ان کے لیڈر وہ گلانی کا فون تو ملک کو جاتے ہیں اچھا اچھا کرائے کے گھر میں رہتا ہوں میں مجھے پی ایم ایل ایل ایٹ میں الیکشن میں ٹکٹ دیا تھا اور میں پورے پاکستان کا انفرمیشن سیکٹری ہوں ہمارے ہمارے پاکستان کا انفرمیشن سیکٹری ہے یوت ونگ ہے سیئی یوت ونگ ہمارے مشاہد اللہ عام بندے ہیں جو پورے پاکستان کے انفرمیشن سیکٹری ہے مدر لکے ہیں ہم عام لوگ ہیں ہم آچاتے ہیں چلے میرے سوال پوچھا رہا ہے میں نے سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے کہا تھا کہ ہم ڈیفرنٹ پروفیشن سرکل سے تعلق رکھتے ہیں ہماری جو زمداریاں ہیں وہ صرف سیاست کرنا نہیں ہے ذرا اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں لگے لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے میں آپ کو بات ذرا اپنی کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کیا گھر نہیں چلانا آپ نے تو کسی نے ملک بھی چلانا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں میں کوئی یہ نہیں ہوں کہ میں فارغ میں چلتا وٹ کے ادھر آگئے ہوں چلتا بجار تھا میں ادھر آگئے ہوں اگر کوئی کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو کیا وہی قابل ہوتا ہے کوئی عام آدمی قابل نہیں ہو سکتا ہے خیر آپ ایک جواب دیدے پر آگے بڑھنا کونسی ایسی چیز خاص ہے جو نوجوانوں میں نہیں ہیں انہی بڑوں میں انہی چالیس پچاس سال سے جو شریف چلتے آ رہے ہیں جو زرداری چلتے آ رہے ہیں انہی خاص ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر کے فیلڈ میں بھی کر سکتے ہیں اچھا کرتے ہیں لیکن آپ اگر شعور رکھتے ہیں اگر آپ میں کیبابیلٹی ہے اگر آپ میں کپیسٹری ہے کام کرنے کی اگر آپ پلٹیکل ہی سسٹم کو سمجھتے ہیں اور اس میں بہتر کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ہی ہمارے باپ دادا ووٹ دیتے ہیں ہم انہی کو چودین سہار ہے ہمیں انہوں نے بتایا تو آپ اپنی سوچ کو آزاد کریں نا نکلیں باہر ایک منٹ پچھلوں کو رپلیس کریں نا آپ کے کون سے یوت کیا ہے آپ نے بھی مشرف کے لیے وہ سارے بڑے لیے ہیں کونسا نوجوان لیا بتائے ہمیں ڈیا ہے آپ بھی ہمارے بائی ہیں بائی آپ بڑیس ملک میں بہتری جاتے ہیں آپ ب estem بنیش اِودوں نے سوال بھی نہیں سنتے ہو نہ اس مل رہا ہے مکمل رہا ہی مل رہا ہے نیا آب بیش میں بات کرنا چاہتا ہوں مقتصر رکھے گا تاکہ میں آگے بڑھا ہوں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو ویسے چاہنا وہ جو ہے ایک کوئی کام بندہ کرے اس کو چاہنا ایک اور بات ہے ویسے آپ پاگلپن کا مظاہرہ کر کے کہ میں اس کو لے کے آنا چاہتا ہوں میں نواز شریف کو اس لیے چاہتا ہوں کہ میں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو انہیں پاکستان کو فری اکانومی دی آج پاکستان میں چار ہزار پانچ سو ملٹی نیشنل کبنی آئے تو یہ نواز شریف صاحب کی وہ فری اکانومی کی جو اسلاحات تھے اس کی وجہ سے میاں نواز شریف نے میاں نواز شریف نے میاں نواز شریف نے پاکستان کے اس معاشیت کو اس کو سہارہ دیا اس کے دور میں جی ڈی پی سکس پوائنٹ سیون تھی میاں نواز شریف نے پاکستان میں موٹر ویز بنائے انڈس آئی وے بنائے اس نے کورسٹل آئی وے بنایا اس نے گوادر پورٹ بنایا اگر آپ کی طریقہ انصاف ہے آپ کی پیپلز پارٹی ہے نون لیگے تو آپ ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں کیوں کیسے حل کریں گے اس پہ بات کرتے آپ کے پاس تو ابھی موقع تھا اور جو پرفارمنس ہے آپ کی ہمارے سامنے ہے کہیں اچھی ہے زیادہ لوگ تنقید کرتے ہیں اگلے الیکشن میں آپ کو کیوں ووٹ دیں آپ عوام کے مسائل کیسے حل کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ تنقید اور تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے یہاں پر مسلم لیگنون والے بھی ہیں تحریک انصاف والے بھی ہیں جو کے شروع سے تنقید پر ہی چل رہے ہیں اور مطلب پھر اس میں میں مطلب یہ بھی کہوں گا کہ کچھ میڈیا کے دوستوں نے بھی اس میں اس ہائپ کیا گیا لیکن بہتحال جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے ان چار سالوں میں آپ آپ دیکھیں بہت زیادہ ری فارمز کی گئیں اس کے علاوہ آپ ڈیویلپمنٹ کے کام دیکھیں ڈیویلپمنٹ کے اندر بھی بہت زیادہ چونکہ میرا تعلق بلوشتان سے میں اپنے بلوشتان کی سب کو بتاؤں گا آپ دیکھیں مجھے پتا ہے عوام کے مسائل کیسے حل کریں گے یہ مجھے بتائیں عوام کے مسائل عوام کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا مسئلہ ہم مانتے ہیں کہ بجلی کا بہران اس وقت ملک میں چل رہا ہے اور یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہی گورنمنٹ پاکستان پیپس پارڈی کی بجلی کے مسئلے کو حل کر کے دے گی ٹھیک ہے چار سال گزر گئے ہیں لیکن اس سال اغسط تک انشاءاللہ جولائی اگسط تک انشاءاللہ بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی اور جہاں تک پرفارمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں میں میں آپ کو گیارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو گیارنٹی دیتا ہوں ہمارے صدر محترم نے میاں نواز شریف صاحب کو آفر کی تھی کہ گورنمنٹ میں آئے ہیں لیکن ان کے اندر capability نہیں تھے وہ نہیں responsibility اٹھا سکے ہم نے کم سے کم ملک چلایا آپ دیکھیں ابھی میری بات کی بیچ میں بات نہ کریں ہم نے کم سے کم چار سال ملک چلایا اور اچھے طریقے سے چلایا اور میں guarantee میں guarantee دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی government ہوتی تو شاید آج یہاں لوگ بھی زندہ نہ ہوتے بچے توبہ توبہ کر رہے ہیں جہاں تک یہ سنامی خان کی بات کرتے ہیں خدا کا واسطہ آپ سنامی کا نام change کرتے ہیں سنامی حردہ کا تباہی لے کے آتا ہے آپ بھی پاکستان نے تباہی لے کے آئیں گے کیا آپ آپ کو plan دے آپ بھی plan دے اپنا بغیر plan کے آپ یہاں نظر آ رہا ہے جو چار بندے ہیں اسی طرح ملک چلا ہے آپ کا چار بیٹھے ہیں تجوریاں بھر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے آپ ساٹھ فیصد آپ پاکستان کے آپ سنامی آ چکی ہیں وہ سنامی وہی سنامی وہ لوگ لانے والے ہیں آپ آپ یہ بتائیں کہ پنجاب میں آپ نے کیا دودھ کی بتاتا ہوں کہ انہوں نے پرویر لائے کے منصوبے سارے بند کر دی اور اس کے اوپر اپنی تحتیاں لگا کے رام سے لور میں بیٹھ گئے اب اسپیٹلوں میں کیا ہو رہا ہے چار چار پانچ پچ بندے یہ پانچ بندے پنڈی میں مر گئے کیا اکشن ہوئے کوئی اکشن نہیں ہوا ایک تو میں پہلے گورنمنٹ کر دوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ مقام اس لیول تک پہنچ گیا ہے ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ایک کتا بھی مر جائے تو حکمران ذمہ دار ہے آج انسان مر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انسانوں نے تو مرنا ہی ہے یہ لیول آگے ہمارا دوسری بات یہ دوسری بات یہ دیکھیں بھائی جذباتی نہیں ہوئے گا ہم کہ آپ مولی کے ہیں پیپس پارٹی کے ہیں پیٹے ہیں پاکستانی تو ہے نا آپ جیتے ہیں ہم جیتے ہیں پیپس پارٹی جیتے ہیں آخرکار ملک کے لئے کام کرنے ہم نے یہاں رہنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جیتے ہیں کہ ہمیں باہر نکال دیں گے کہ آپ باہر نکل جو یہاں سے اب بات کرتے ہیں مسائل حل کیسے کریں گے میری باز ہے تحمل سے سننا دیکھئے مسائل تب حل ہوتے ہیں جب عوام آپ کے ساتھ ہوتی ہے ججز کا مسئلہ تھا عوام آپ کے ساتھ نکلی مسئلہ حل ہو گیا مانتے ہیں نا وہی عوام تیس اکتوبر کو ہمارے ساتھ نکلی تو آپ نے کہا جی ان کے ساتھ ہو جو اسٹے بlüشمنٹ ہے آئے صرف ہے بات یہ جب عوام آپ کے ساتھ ہوتی ہے آپ پر کو ک Fry کے آپ کے پاس 혼자rabill野د کتے ہیں ہمارے پاس تم لیں ہمارا29 ہمارے پاس تم ہوں مسئلے مجھے hinaus me جب آپ کے پاس عوام کی ویل نہیں ہوتی آپ مسئلوں کا حل کیسے نکالتے ہیں عوام کی طاقت تو ان کے ساتھی تبھی ووٹ ملے رہا ان کو اس کا مطلب مسئلہ حل تو نہیں ہو گیا عوام کی طاقت انہوں نے تو جو مافیا موسیقی اوام نے ان کے اور ان کے اتحادیوں پہ اعتماد شو کیا ان کو اختیار دیا یہ ناکام ہو گئے دوبارہ الیکشن میں آئیں گے تو دوبارہ حکومت میں نہیں آئیں گے یہ بات ٹھیک ہے کہ عوام نے ان پہ اعتماد ظاہر کیا تھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے ان پہ اعتماد نہیں کیا تھا تو آپ اپنے سسٹم کے اوپر اس میں نہیں کریں میری بات سن لیں دیکھیں میرے جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس عوام کی پاور ہوتی ہے تب آپ مسئلہ کا حل کرتے ہیں نہیں ہوتی تو پھر آپ آپ مشرف کا حال ہوا ہم ہم کیسے کریں گے بلوچستان کے لوگ جب ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان کو ٹیبلز مزاقرات کے اوپر لے کریں گے بلوستان کے مسئلہ سے بڑا مسئلہ ہے نا جب آپ کے لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے جب لوگ شیڈنگ کی کال جائے گے کہ تمام اس میں برابر کی جاتا ہے کہ یہ جو سوال ہے اس کے بہت طویل اس کا جواب ہو سکتا ہے لیکن میں سیرے سب کو موقع دوں گا مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک ضروری ہے میرے بھائی بریک ضروری ہے پھر تحمل سے آپ کا جواب سنوں گا آپ آرام سے جواب دے گا کہ نون لیگ جو ہے مسائل حل کرنے میں کیا کر سکتی ہے ناظرین ایک بریک کی طرف جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور پاکستان طریق انصاف کی یوت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ مستقبل ہے پاکستان کا اور ان سے ہم سنیں گے کہ کیا حل ہے ان کے پاس ان کی پارٹیز کے بعد ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام کے پہلے حصے کے برعکس آگے دیکھئے یوت ہنگ کے شرکہ کے تند تیز بیانات یوت کے ہوتے مل چکے ہیں یوت کے ہوتے مل چکے ہیں صرف ہم میری بات سنیں دیکھیں یہ نہ کریں ٹھیک ہے میں آپ سے آپ کی کرپشن کے سوال پوچھوں آپ کی کرپشن کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنا جواب دیں کہ آپ کرپٹ ہیں یا نہیں آپ کہتے کہ میڈیا کرپٹ ہیں یہ تو غلط طریقہ ہے اب اسی طرح بات ہوگی ہم نے بات کی بجلی کے مسائل پر کہ کس طریقے سے کون سی پارٹی بجلی کا مسئلہ حل کرے گی اب ایک بہت اہم مسئلہ اس ملکہ ہے کرپشن کا پہلے تو پوچھ لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ اگر 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 واپس آ جاتے ہیں آپ حکومت میں تو کوئی اراد ہے تھوڑا بہت کمی کر لیں اس میں کرپشن میں نہیں دیکھیں کرپشن کا راگ علاپہ جا رہا ہے صبح و شام اس میں پوزیشن بھی ہے اس میں کچھ میڈیا کے بھی ہمارے دوست ہیں کرپشن کا راگ علاپ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں کرپ نہیں آپ کی حکومت نہیں دیکھیں کچھ کہیں نہ کہیں غلطی انسان سے ہوتی ہے میں غلطی سے انکار نہیں کر رہا لیکن بات یہ ہے کہ انسان آپ دیکھیں اگر یہاں پر چیف جیسے صاحب نے کتنی چلزہ کے پاس موٹو نہیں ہے غلطی ایک اڈیک پڑھے میری بات سنیں غلطی کا کیا مطلب ہے کہ ٹیکس پیر کا پیسہ کھا جاؤ یہ کیسی غلطی ہے ہم نے کس زگا پر آپ یہ بتائی کتنے سارے آپ کے سکینڈلز چل رہے اگر آپ پروٹوکول کو ٹیکس پیر کا پیسہ کھانا کہتے ہیں تو بہرحال وہ ہم نہیں کھا رہے بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے گورمنٹ کے اندر رہتے ہوئے مطلب کچھ دیکھیں گورمنٹ میں جب انسان ہوتا ہے انسان کو کچھ سخت ریسیجنز کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں گورمنٹ کرنا مطلب ایسے آسان نہیں یہ بھی تھے انہوں نے بھی کچھ مطلب انہوں نے بھی سخت فیصلے کیے لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جو کرپشن ہے کرپشن کسی حد تک ہوگی لیکن اس کو میلائن کیا گیا ہے آپ کی پارٹی میں کرپشن کا ایلیمنٹ پاکستان دریگین صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون سے کم ہے زیادہ ہے یہ بتا دیں آپ مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں صبح اور شام صبح اور شام عاصف علی زرداری صاحب کا راہ گلاپا جاتا ہے عاصف علی زرداری ایسا عاصف علی زرداری آپ ایک چیز ایک روپیہ اس کے اوپر ثابت کرو اس بندے نے یارہ سال جیل کاٹی ہے بھاگا نہیں تھا اس پر یہی عدالتیں تھیں یہی افتخار چہدری صاحب تھے آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی وہ بلا سکتے ہیں لیکن عاصف علی زرداری کے اوپر آج تک کسی نے کوئی ایک روپیہ ثابت نہیں کیا یہ سب ایک جھوٹی کمپین ہے جھوٹی کمپین کرپشن ختم کرنے کے لیے کمپا کیا تھا جتنی بھی یہ کیا کریں سلوشن بتائیں اگر آپ مجھ سے میں اپنی بزارت خود اگر آپ مجھ سے جواب مانگتے ہیں کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا اور اس وقت پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی کرپشن ہے اگر کرپشن نہ ہو تو بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آپ کہتے ہیں کبھی تھوڑی بہت ہے کبھی کہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے تو آپ تو اکمران ہیں دیکھیں باس ملے ہیں گورنمنٹ میں دیکھیں کچھ نہ کچھ مسئلہ اگر ہم گورنمنٹ کے انتر ہیں تو ہمارے سے کہتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کہ یہ اب تنقید چھوڑیں گے بھی الیکشن کا دن نزدیک ہے آجا ٹھیک ہے آپ تحریک انصاف تحریک انصاف کا ورجن لے لیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اتنی کرپشن ہے نہیں جتنا میڈیا اور اپوزشن پارٹیز ڈھنڈورا پیٹتے ہیں آپ لوگ کیسے کرپشن ختم کریں گا خاص طور پر تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نوے دن میں کرپشن کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا کیسے ہوگا پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کرپشن نہیں ہے ان سے پوچھیں ساڑھے آٹھ ہزار ارپے آپ اس قوم کا کھا چکی ہیں کدھر کرپشن نہیں ہے اینل سی سکینڈل خاج سکینڈل سکینڈل کون کون سے سکینڈل ثابت ٹھیک ہے ٹرانس پیٹنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس دیکھ لیا آپ رینٹل پاور سکینڈل کتنے سکینڈل بتائیں کتنے پیسے کھانے آپ انہیں اور اور کہتے ہیں جی کرپشن نہیں ہے دوسری بات عمران خان صاحب کیسے ختم کریں گے کرپشن کو ہم انشاءاللہ ٹاپ سے بوٹم تک نظام کو درست کریں گے سب سے پہلے وزیراعظم پیش کرے گا اپنے آپ کو اوپر سے لے کہ نیچے تک لوگ ٹھیک ہوں گے معاشرہ ٹھیک ہوگا تو کرپشن کدھر سے ہوگی اور دوسری بات یہ کہ نیاب کو انڈیپینڈڈ کریں گے نیاب انڈیپینڈڈ ازارہ ہوگا جس کو چاہے وہ پکڑے جو کرتا اس کو اور دو چار جو مچھیرے جو بڑے بڑے ہیں ملگریاز جیسے لیکن اس کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو کہ کرپشن صرف حکمران طبقے تک نہیں ہے یہ سوسائیٹی میں گھش چکی ہے اندر تقدیمہ کی طرح پھیل چکی ہے تو اس کو ختم کرنے میں تو ایک وقت لگے گا نوے دن تو ختم ہو سکتی ہے ایک معمول کے جو ایک سیاسی نارے ہوتے ہیں جلسے میں یہ وہ ہے کہ نوے دن میں ختم ہو سکتی ہے جب آپ کا حکمران صاف سترہ اس کا کردار اس کا سارا کچھ وہ کرپ نہیں ہے اماندار ہے ہر بندہ اپنے فرائز سار انجام دے رہا ہے امانداری سے اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے اسی طرح سارے لوگ ٹھیک ہے معاشرہ ٹھیک ہے بہت شاور ہو چکا تو کیوں نہیں ختم ہوگی کومنٹ یہ کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نوے دن کے اندر کرپشن کو ختم کر دیں گے مطلب یہ کہ کرپشن نہیں ہوگی جو پچھلی کرپشن ہو چکی ہے اس کے لئے تو جتنی کرپشن انہیں کیا 900 سال لگ جہاں اس کے حساب کتاب کرتے کرتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد کرپشن نہیں کریں گے وہ نوے دن تو کیا نو گھنٹے چاہیے اگر آپ ایک ماندار شخص اوپر بٹھا دیں تو گورنمنٹ کے اندر جتن بھی ہے جو بیورکریسی ایک میں وہ اس کنٹرول میں آج ایک تو پھر آئندہ کرپشن نہیں ہوگی ان کی مداری آپ کیسے لے رہے ہیں آپ آپ ان سے انقلاب کی توقع آپ چلے آپ ہیں انقلابی دیکھیں دیکھیں آپ کا لیڈر سب سے پہلے تو استثناء کے اس میں دیکھنے آپ کے پاس آپ انقلابی صدر سرداری کو ہم اس لئے نہیں لان سکتے کیونکہ ان کو استثناء حاصل ہے وہ تو پاکستان کے حالات کے مطلب جب جائیں گے اس کے بعد ان کے سال کے ملک میں بیٹھے ہوں گے اور اگر ان پر کوئی مقدمہ بنتا ہے اسے ملک میں رہ کے وہ مقدموں کا سامنا کریں گے بھائیں گے اور استثناء بھی اس وقت ان کو نہیں ہوگا اچھا مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیتے ہیں بلکل بریفی کہ کیا صرف پیپلز پارٹی کی حکومت کرپٹ ہے یا پنجاب میں پی ایل 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 بھی آپ کو لگتا ہے کہ کرپٹ ہے یہ دیکھیں اپنا گرابان دیکھیں سب بے ایک ہے یہ سارے ملے جلے ہیں نورا کشتی ہو رہی ہے ملے جلے ہیں سارے ہمارے پاس ہم ریزائن کر دیں گے ان کو چانٹی ہو چھ مہینے سے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں شور کریں انہوں نے ہمارے ساتھ الیکشن میں جانے انہوں نے گورنمنٹ انہوں نے گورنمنٹ فرنڈ میں ریلیز کرنیے گورنمنٹ فرنڈ میں اگر آپ لوگ ہماری ٹیکسز کے پیسے سے لیپ ٹاپ دے بھی دیتے ہیں تو لکھیں پنجاب گورنمنٹ یوت شہباز شریف جیب سے کرپشن میں بتا دوں جن کے پاس مائک نہیں وہ نہیں بولیں گے ان کے انہوں نے دو باتیں ایک منٹ ایک منٹ یار حسنہ رکھو آپ کی حکومت پہ جو الزام ہے وہ میں بھی بتا دوں اور ان کا بھی جواب صاحب صاحب دے دے گا کہ لیپ ٹاپ سکیم آئی اس میں بھی ڈیڑھ دو عرب روپے کی کرپشن سستی روٹی سکیم آئی اس میں بھی کرپشن کہ یہ بات درست ہے آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے لیڈروں نے کیا کارنا ہمارا کیا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے اور آزاد اڈٹ اس کا ہوا انہیں ٹوٹ زیرو کرپشن زیرو کرپشن ان پنجاب گورنمنٹ ریکارڈ ہے بین الاخوامی ادارے مانتے ہیں بین الانبام دعویٰ نہیں کرتے ایک بات ہم نے چالیس ہزار ایجوکیٹر بڑھتی کی ہے چالیس ہزار ایجوکیٹر کہ سب سے کم پنجاب میں یہ نہیں کہاتا کہ زیرو کرپشن ہے کسی بھی آپ کسی بھی ہمارے وزیر کو وزیرالہ سمیت کسی کو بھی کرپ نہیں کہ سکتے ایک روپے کے کرپشن ثابت ہو جائے آپ مجھے اس چوک میں لٹکا دیں ایک یہاں پہ پیپل پارٹی نے بات کی کہ جی ہم پہ صرف الزامات لگے ثابت نہیں ہوئے سرائے محل کا ہم نے الزام لگایا کہ لندن میں آپ کا سرائے محل ہے انہوں نے کہا نہیں بارہ سال تک یہ کہتے رہے نہیں ہیں بارہ سال بادری نے خود درخواد دیا صرف زرداری صاحب نے کہ میں اس کا مالک ہوں انہوں نے پانچ سو عرب روپے کی کرپشن کی ہے جو ہمارے اور لوگ کے خون پسینے کے کرپشن ہے اور اس کا لبادہ کیا اڑایا ہوا ہے کہ میں جو ہے ٹو فورٹی ایٹ میں جو ہے استشناء مجھے حاصل ہے میں تحریک انصاف میں آج ہی شامل ہو جاؤں اگر تحریک انصاف کے قائد عوام کے زکاةوں سے چلنے والے اسپیٹل اسپیٹل کی اڈٹ کرائے ہم نے الزام لگایا ہے کہ بورڈ اپ ڈاریکٹر اکیس بورڈ اپ ڈاریکٹر میں اٹارہ عمران خان کے فیملی کے لوگ ہیں ڈائی ڈائی لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں ہم نے الزام لگایا ہے کہ کہ یہ لوگ لے رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم حنیب عباسی صاحب کو سو کریں گے ہم اس نوٹس کا انتظار کر رہے ہیں اس نوٹس کا انتظار کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اڈٹ کا آج وہ کہیں میں کہتا ہوں امران خان چون لاکھ روپے مہانہ خرچہ کر رہا ہے میں اچھا ٹھیک ہے بچوں سے سوال کرتا ہوں کہ امران خان کا سورس اب انکم کیا ہے امران خان جو ہے یہ شہانہ ٹاٹ باٹ اور یہ جو سارے مشرف کے لعنتیں کٹے کر کے یہ انقلاب میں کہیں گے قبضہ گروپ کے سرگنے قبضہ گروپ کے سرگنے سارے بدماش اچھا بس اور سارے گروپ ایک منٹ آپ کی پارٹی کی طرف یا رہا ہوں آپ جاتی کریں آپ اگر اس بندے میں کہوں اس نے مائک اٹھا ہے آپ نے دوسرے کو نہیں کہا آپ میں کہوں ان کو بات کرنا چاہ رہے نا آپ ہی کے پارٹی کا ہے آپ ہی کی پارٹی کا کیا ہوگی ہے کیا نا ماں سے لے کے لڑکیوں کو مایک دیا میں نہیں دیا ہے کیا ہوگیا ہے کیا ہوگیا ہے آپ کی بات سوال سن لے ساتھ میں جواب دے دے گا کرپشن ختم کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ اعتصاب کرے یہ بات درست ہے مانتے ہیں اس کو ٹھیک ہے چار سال ہو گئے قومی اسمبلی میں آج تک اعتصاب ادارے کا بل نہیں پیش ہوا کبھی یہ کہتے ہیں اس میں یہ نکتے نہیں ہیں کبھی آپ کہتے ہیں یہ نکتے نہیں ہیں پھر لوگوں کا اشارہ اس طرف جاتا ہے کہ یہ ملی بھگت ہے چار سال ہو گئے اور آپ دونوں پارٹیز آج سے کتفا کے رائے نہیں کر سکیں اعتصاب بل پر کیا وجہ ہے اس کا جواب دے مجھے اچھا جی پہلے میں ایک چیز پر آوں گا نہیں نہیں دیکھیں اینکرز کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا آپ نے کہا کہ جی پنجاب حکومت لیپٹ آف دے دیے جبکہ آپ کو پتہ ہے میں بھی آپ کو بھی ملا ہو پلوٹ مجھے امید نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ وہی کام کرتے ہیں جو آپ کے سینئر ہمارے ٹاک شو میں کرتے ہیں ٹائم کا زیہ زیانی ہے میں لیپٹ آب کو جسٹیفائی کر رہا ہوں میری بات سنیں میں یہ انڈیپینڈڈ آپ پہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فارس کی زمین چودری شجاہد نے چودری پرویز علاہی نے آپ لوگوں کو دے دی میڈیا ٹاؤن آپ اسے انکار کرتے ہیں میرے بھائی میری بات سنو آپ اسے انکار کرتے ہیں ایک آثارٹی ہے اس نے دے دی اگر اگر لیپٹ آب اگر لیپٹ آب ہمیں صرف اپنے نول لیگ کے بندوں کو دیئے ہوتے پھر آپ پوائنٹ اٹھائیں آپ ایک کمیٹی بنائیں آپ اپنی رپورٹ کریں وہ میں خود اتفاق سے اس دفعہ گیا میں اسی پروگرام یہی روک دوں گا اگر یہ ماحول رہا ٹھیک ہے آپ سوال نہیں سن رہے میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں دیکھیں یہ نہ کریں ٹھیک ہے میں آپ سے آپ کی کرپشن کے سوال پوچھوں آپ چودری شجاہد کی بات کرتے ہیں ایک منٹ آپ کی کرپشن کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنا جواب دیں کہ آپ کرپٹ ہیں یا نہیں آپ کہتے کہ میڈیا کرپٹ ہیں یہ تو غلط طریقہ ہے ناکہ میڈیا بیسے ہم ایک ملے رہے ہیں اچھا میری بات کا جواب دے دیں آپ وقت کا زیانہ کریں نیپ کا ادارہ یا کوئی اور احتساب ادارہ کیوں نہیں بنایا آج تک اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ نون لیگ ہے کیوں نون لیگ اس میں رکاوٹ نہیں ہے نون لیگ کے پاس اکثریت ہے یہ لاو کہاں بننا ہے یہ نیشنل اسمبلی میں لاو بننا ہے تو وہاں ہماری اکثریت ہے پھل تو پیش کریں پارلیمانی کمیٹی سے پاس ہو کے پیش کیا جاتا ہے وہاں پہ انہوں نے اس پر قبضہ کی ہوئی ہے فائل دبائی ہوئی ہے پیپل پارٹی نہیں چاہتی کہ ہج کرپشن جو حجیوں کے انہوں نے جے بے کھاٹی تھی وہ جو ہے پرو کو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو امین فہیم نے چار کروڑ روپے چار کروڑ روپے انیل سکیم انیل سکیم میں جو ہے جو خود ایڈمیٹ کیا اس کے بہن نے اس کی وائف نے وہ جو ہے پھر اس نے کوٹ کے کہنے پہ واپس کی ہے جو چار عرب روپے آپ لوگ نے رینٹل پاور میں واپس کی اعتراض کیسے پہ یہ بتائیں نیب کا جو بل ہے اس پہ کسی اعتراض ہے کیا چیز ہے ایک مساق جمہوریت میں بڑا کلیر تھا مساق جمہوریت میں نیب کے ادارے کیلئے ہم نے پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے یہ مساقی جمہوریت پہ آنے نہیں چاہتے یہ مساقی جمہوریت جب یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا تو ان کو نقصان ہوگا یہ یہ لبادے ان کو یہ جو ڈو فورٹی ایٹ کے جو استشناکی لبادے پہنتے ہیں یہ پھر ان کو نہیں لینے پڑیں گے آپ نے کہاں پہ آپ نے پہلے پہلے ہم ہم کہاں باگے آپ لوگ نے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھے قرآن پہ ہاتھ رکھے کہا تھا کہ ہم عدلیہ قبال کریں گے پھر آپ لوگ باگے قرآن پہ ہاتھ رکھے بھی باگے آپ باگے قرآن پہ ہاتھ رکھے بھی باگے آپ باگے ہم